بسم اللہ الرحمن الرحیم وردت للقرآن تغتیلاً ان تجوید السلام عليكم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیارے بچوں ناظرین کرام جیسا کہ کل کے ویڈیو میں میں آپ لوگ کو حروف تحجی پڑھایا تھا الفابیٹس جاتے ہیں اور کیسے پڑھنا چاہیے اس کا طریقہ میں نے بتایا تھا آج حروف تحجی کو یعنی الفابیٹس کو کیسے پہچانا جاتا ہے اس کو کیسے پڑھتا ہے اس کی شکلیں کیسے بدلتی ہیں شکل بدلنے میں کیسا ہوتا ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہے دیکھیں یہ بیسکلی اصل چیز عربی میں ہوتا ہے نا وہ نقطے کی پہچان ہوتی ہے اگر آپ نے نقطہ پہچان لیا آپ کو پہچاننا بہت آسان ہو جائے گا اگر آپ نقطہ کو پہچانتے ہیں نقطہ جب پہچان گے تو حرفوں کو پہچاننا آپ کے لئے آسان ہو جائے گا لیکن جب تک اب نقطے کو نہیں پہچانیں گے حرف کو پہچاننا آسان نہیں ہوگا تو بیسکلی نقطے کو پہچاننا اب یہاں دیکھیں یہ چیز یہاں ہے یہ تو علیف ہے کل بتا دیا جاتا ہے یہ با ہے ٹھیک ہے یہاں مجھے بتانا ہے کی حرف کیسے بدلتا ہے یہ با ہے یا ایک نکتہ اگر میں نیچے اس کو ڈالتا ہوں تو یہ ہو جاتا ہے با یہ کیا ہو جاتا ہے با با کی ایک شکل یہ ہوتی ہے با کی ایک شکل یہ ہوتی ہے آپ لیکن اسی کو میں اٹھا کر کے یہاں پہ اگر دو نکتہ دے لیتا ہوں تو یہ ہو گیا یہ اپنی شکل پر رہے گا صرف وہ نکتہ بدلتا رہے گا تین نکتہ یہاں کر دیا اب یہ ہو گیا اس تین نکتے کو مٹا کر کے میں نیچے دو نکتہ ڈالتا ہوں اب یہ ہو گیا یا کچھ چینج نہیں ہوگا نکتہ بدلتا رہتا ہے اسی طرح یہ تمام لٹر بدلیں گے اگر میں اس دو کو ہٹا کر اوپر ایک نکتہ ڈال دوں تو یہ بن جاگا نون کی شکل بن جاتی ہے تو اصل پہچاننا ہے اس کو ہمیں نکتے سے پہچاننا ہے ٹھیک ہے اب ایک نکتہ اس طرح کا جہاں بھی آگا ایک نکتہ رہے گا تو اس کو ہم باپ بڑھیں گے اور شروع میں جو آتا ہے یا بیچ میں جو لیٹر آتا ہے اس کی شیپ یہ ہوتی ہے یا یوں ہوتی ہے لاشت والا جو ہوتا ہے اپنی شکل میں مکمل وہ باہ لکھا رہے گا آخری والا حرف جو رہتا ہے وہ باہ لکھا رہتا ہے بیچ کی شکل اور شروعات میں یہ رہے گا یا بیچ میں یہ شکل یہ شیپ رہتی ہے تو یہ ہو گیا الیف باہ بات ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے تا ٹھیک ہے دو نکتے سے ہمیں پہچاننا ہے میں نے کہا اسی تا کو دو نکتے کو اٹھا کٹ کے نیچے ڈال دیے یہ بن جائے گا یا بیسے کہ نہیں نکتے سے پہچاننا ہے کہ نکتے سے وہ ہر بدل جاتا ہے تو اوپر دو نکتہ ہے دو نکتہ ہے کہ ہم پڑھیں گے اس کو تا ٹھیک ہے یہ بھی تا تا کے ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے دو نکتہ یہاں ڈال دو تو بھی تا ہو جائے گا یہ ہے سا تین نکتہ رہے گا اوپر تو تا پڑھیں گے سا پڑھیں گے لیکن سا میں اور شین میں فرق یاد رکھے گا کہ شین میں شین سو سا بن کے آتا ہے اگر تین نکتہ رہے گا تو شین اگر بیگر سو سے جائے آتا ہے تین نکتہ رہتا ہے تو اس کو پڑھیں گے سا سمجھ دیں سا کے ایک شکل یہ ہوتی ہے سا جیم جیم کے ایک شکل یہ ہوتی ہے یہ جیم اور اور اسی کو میں آٹا دوں یہاں جیسے نکتہ نہیں ہے تو یہ پڑھیں گے اس کو ہاں آپ دیکھیں یہ چیئے یہ جیم ہے اسی نکتے کو اٹھا کے مٹھا دیا اوپر یہ بن گیا ہاں اس کی شیپ ہوئی رہتی ہے اس نکتے کو میں آٹا دوں بن گیا ہاں تو اصل اس میں بیسک چیز جو ہے وہ نکتے کی پہچان نکتہ کو پہچانا یہاں یہ نکتہ دیا یہ ہو گیا جیم اس میں نکتہ نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے یہ بیچ کی شکل اور شروع کی شکل میں آگا جیم کی شکل ہوگی اور اگر کوئی لفظ آخری والا لیٹر جیم ہوگا تو اپنی حالت پہ وہ مکمل اپنی حالت پہ یہ اپنی حالت پہ رہے رہے ٹھیک ہے یہ ہاں ہاں خواہ سب کا اسم سے ہاں یہ ہے ہاں دال زال کو ایسے پہچاننا ہے نکتہ نہیں ہے تو دال اگر نکتہ اس پر ڈال دیں تو بن جا گا وہ زال تو اصل میں نکتوں کو پہچاننا ہے جب نکتہ پہچان جائیں لیٹرز پہچاننا بہت آسان ہو جائے گا یہ ہے را یہ ہے زا سیم سے ایک شکل ہے اس پہ نکتہ نہیں ہے اس پہ نکتہ ہے جس پہ نکتہ رہے گا اس کو زا پڑھیں گے جس پہ نکتہ نہیں ہے اس کو را پڑھیں گے یہ سین یہ شین دونوں سیم ہیں دفرینس یہ چھوٹی سین جو ہوتی ہے جس میں سانڈ ہلکا نکلتا ہے اس میں نکتہ نہیں رہتا ہے اب بری شین جس میں سانڈ نکلتا ہے شین کی اس میں تین نکتہ رہتا ہے باقی دونوں کی شکل سیم سے سیم سے یہ ہے ساک یہ ہے ذا ساک اور ذاک بھی سیم ہیں نکتے سے پہچانیں گے ساک پہ نکتہ نہیں آتا ہے اور ذاک پہ نکتہ آتا ہے اسی طریقے سے یہ تا یہ توزو نہیں پڑھتے ہیں یہ ہمارے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش بگر میں اس کو جیسے میں نے بتایا بے باگ و بے تیسے پڑھتے ہیں یہ اردو میں یہ اردو کا فانڈ ہے اردو میں پڑھا جاتا ہے عربی میں باٹا سا پڑھتا ہے اسی طرح تو نہیں پڑھیں گے اس کو تا پڑھیں گے تا آواز میں نے کل بتایا تھا موٹی ہوگی تالوں میں زبان کچھ کریں گے نکتہ ڈال دی بڑھیں گے اردو شیف اسے میں یہ ہے این اور یہ ہے غیر یہ اگر شروع میں اگر آتا ہے کوئی بھی لفظ مان لیے کوئی لفظ کے شروع میں اگر آئین آتا ہے تو اس کی شیف یہ رہی اس کی شکل یہ رہی لیکن اگر بیچ میں آتا ہے جیسے ملکم مالکم مالکم یہ رہے گی اور این لفظ یعنی وڈ کے بیچ میں اگر آئین آتا ہے تو بھی اس کی شکل یہ رہی گی اور اگر شروع میں آ جائے این وڈ کے شروع میں آتا ہے کوئی بھی وڈ کے شروع میں اگر آئین آجا اس کی شکل یہ رہتی ہے تو ایک شکل این یہ ہوا اس پر حمزہ نہیں پڑیں گے یہ ہے این یہ ہے غین ٹھیک ہے این یعنی معاملہ وڈ ہے بیچ میں اگر آئین تو این یہ ہی دہی گی اور اگر غین یہ ہ Barrille یہ ہے عین یہ ہے نکتے سے پیچھ آننے شروع میں آئے یعن این اس طریقے کا ہوگا یا شروع میں آئے این اس طریقے کا ہوگا بیچ میں آئے تو عین اس طریقے کا ہوگا یہ عین اس طریقے کا ہوگا ٹھیک ہے اس پہ نکتہ ڈال تو تو یہ غین بن جائے گا یہ کب آتا ہے جب کوئی ورڈ کے بیچ میں اگر آئین اور غین آ رہا ہے اس کی شکل یہ بدل جاتی ہے اب یہ آئین کے شکل یہ والی نہیں آئی گی یہ غین کے شکل یہ والی نہیں آئی یہ آئین اور غین میں شکل کب آتی ہے وہ ورڈ کے شروع میں آتی ہے بیچ میں یا ناس لیٹر اگر آئین غین پر ختم ہو رہا ہے تو آئین کی شکل یا غین کی شکل یہ رہی گی فا فا کو امی کیسے پہچاننا نکتوں سے پہچاننا ہے ٹھیک ہے یہ فا ہے ایک نکتہ رہے گا فا اور کاف دونوں میلتے چلتے ایک جیسے برابر لگتے ہیں تو ہمیں نکتوں سے پہچاننا ہے ایک نکتہ رہے گا فا پڑھیں گے اور دو نکتہ رہے گا تو کاف پڑھیں گے اسی کو میں دو نکتہ ڈالوں میں یہ کاف بنی گا لیکن ایک نکتہ اگر رہے گا تو اس کو ہم پڑھیں گے فا دو نکتہ رہے گا اس کو پڑھیں گے کاف دو نقطہ دیکھیں یہاں ہیں تو کاف دیکھیں یہ کاف ہے کاف اگر یہ والا کاف اگر لڑ کے لاش میں آتا ہے اس کی شکل یہ رہتی ہے لیکن اگر کوئی وڑ کے بیچ میں آتا ہے جیسے نہیں ہوں میں کم یا کم نہیں ہوں تو اب ایک چھوڑے کاف کی شکل کی ایک شیپ یہ ہوتی ہے کب جب یہ شروع میں آ جائے یا پھر بیچ میں آیا تو یہ کاف یہ لگی والا کاف ہوتا ہے لیکن اگر وڑ کے لاش میں کوئی کاف آتا ہے اس کے شیپ اکثر یہ والا استعمال ہوتی ہے جیسے ربکہ ٹھیک ہے آپ یہ والا کاف استعمال ہوگا ربکہ آپ دیکھیں کاف یہ والا استعمال ہوگا بیچ میں وڑ کے بیچ میں اگر کاف آتا ہے وڑ کے بیچ میں کاف آتا ہے یا وڑ کے شروع میں اگر کاف آتا ہے اس کی شکل یہ ہوتی ہے اور وڑ کے لاش میں اگر کاف آتا ہے تو یعنی وہ کپیٹر لیڈر والا کو ہے وہ اپنی حالت میں برپراب رہتا ہے اس کی یہ شیپ رہتی ہے آئیے آگے یہ ہے لام لام ہے کہ لام اگر کوئی بھی وڈ کے لاش میں اگر لام آتا ہے تو اپنی حالت میں یہ برقرار رہے گا اس کی شیپ یہی رہی ہے لیکن اگر شروع میں یا بیچ میں آئے تو یہ نہیں ہوئی سمال والا استعمال ہوتا ہے وہ کیسے استعمال کریں گے اب میں دیکھیں جیسے بتاتا ہوں اس کو میری اس کروں کیسے استعمال کریں اس کو آپ دیکھیں بیچ میں اب میں ایک لفظ لیکوں یہ ہے علیم اب یہ لام کی شکل یہ ملی اب یہ اپنی حالت میں قبر رہے گا یہ جب وڈ کے لاش میں آتا ہے تو یہ اپنی حالت میں برقرار رہے گا اس طرح کا لام آئے گا لیکن بیچ میں یوز ہوگا یا شروع میں یوز ہوگا تو یہ لام اس طرح کے گا اس کو میں مٹا دوں گا لام مل گیا تو اس طرح کے وڈ کے شروع میں بھی اور بیچ کے شروع میں بھی وڈ کے بیچ میں بھی اس طرح کے لام استعمال ہوتا ہے اب آئیے میم یہ میم ورڈ کے لاش میں اگر میم آ رہا ہے اس کی شکل یہ بنے گی اور اگر ورڈ کے بیچ میں یا پھر شروع میں میم ہے اس کی شکل بس اس طریقے سے اب اس کو ہم ایسے پہچاننا یہ میم بنے گا ٹھیک ہے اس کی شیپ یہ لے گی لیکن اگر ورڈ کے لاش میں ہے تو یہ اپنی حالت پہ یعنی کپیٹل لیٹر میں دکھا لے گا یہ ہاں یہ بھی ہے یہ بھی میم ہے یہ بھی میم ہے یہ میم ہے تو یہاں دکھا ہوا ہے یا اپنی حالت پہ آ رہا ہے یا پھر اس طریقے کے لگے یہ بھی میم ہوتا دونوں بھی میم ہے یہ نون نون کو کس سے پہچاننا ہے نکتوں سے پہچاننا بلکل با کے شیپ کا نون آتا ہے وہ نیچے نکتہ ڈالیں گے با ہو جائے گا اوپر نکتہ ڈالیں گے نون ہو جاتا ہے چلیسے نکتہ پہچاننا اس کے ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے ایک شکل یہ ہوتی ہے فرق اتنا سمجھ رہا ہے کہ اگر کوئی ورڈ کے شروع میں یا کوئی ورڈ کے بیچ میں اگر نون آ رہا ہے تو بس اس کو ہم سونسے سے پہچان لیں گے یہ لیکن نون ٹھیک ہے لیکن اگر ورڈ کا لاشت اگر کوئی لفظ ہے تو اس کے مکمل اپنی حالت پہ نون اس طریقے کا نون بنا رہا گا ٹھیک ہے نون ایسا رہا گا یہ بھی نون یہ واو واو کو اس سے بنایا گیا ہے یہ واو دیکھیں ٹھیک ہے واو اپنی حالت برقرار رہا تھا چاہاں ورڈ کے شروع میں آئے ورڈ کے بیچ میں آئے یا ورڈ کے کسی طریقے سے لاشت میں آئے اپنی حالت باو ایسا رہتا ہے یہ ہاں یہ بھی ہاں ہے ٹھیک ہے ہاں کا یہ جو چشمی ہاں سے کہتے ہیں یہ ہاں یہ ہاں یہ اگر لفظ کے شروع میں ورڈ کے شروع میں بھی آ جائے یا آخر میں بھی آئے تو اپنی حالت پہ یہ برقرار رہتا ہے دولو ہاں ہاں نورپل انداز پڑھیں گے یہ والی ہاں یہ والی ہاں ہم یاد ہے کہ عام طور پر لو قرآن پڑھنے میں غلطیہ کرتے ہیں یہ والی ہاں پہ اکثر اپنے قائدہ پڑھا ہوگا تو تاں بنا رہا تھا چیک ہے تو یہ گول والی تاں اس کو کہتے ہیں اگر اس پہ روکیں گے ہم گولڈ کرتے ہیں رکتے ہیں سائلنٹ ہوتے ہیں اس والی تاں کو اور ہاں بنا دیتے ہیں جیسے القارعاتم القارعہ قرآن میں ہیں اب پڑھیں گے القارعہ اب تاں گول والی تاں ہے لیکن چونکہ وقف کرنے کے حالت میں رکنے کے حالت میں وہ تاں کیا بن جاتی ہے ہاں بن جاتی ہے اس طرح کی بنی جاتی ہے دو سیم چیم یہ حمزہ حمزہ کی میں ابھی آگے بتاؤں گا حمزہ کی کئی شکلیں ہوتی وہ آگے خیزر بتائے جاگا آپ کو یہ ہے یا یہ بھی یا ہے یہ بھی یا ہے آپ یاد رکھنا ہے کہ یا جو ہے اس طرح کی گول والی اگر یا آتی ہے قرآن کیلئے میں تو وہاں نکتہ یوز نہیں ہوتا کہیں اگر نکتہ یوز ہوگا تو بس یہ جیسے جہاں استعمال ہوا نکتہ دو نکتہ رہے گا اس کو یا پڑھیں گے لیکن یہ والی یا اگر اپنی شکل میں آئے اپنی یہ اثر حالت میں ہے گول والی یا ہے تو پھر وہاں پہ نکتہ استعمال نہیں ہوتا ہے نکتہ یوز نہیں ہوتا نکتہ سلی پہچاننا ہے گول والی یا سمیں پہچاننا ہے کہ یہ یا ہے اور یہ بھی دو نکتے سے پہچاننا ہے یہ یا یہ یا تو آج کا سبق یہی ہے کہ ہم لیکنز کو جو حرب تحجی ہے اس کو نکتوں سے کیسے پہچانے ہیں نکتہ سے کیسے پہچانا آتا ہے میں آپ کو ابھی لکھتے کے بداؤں گا بداؤں کیسے پہچانا آتا ہے کچھ الفاظ ایسے ہیں دیکھیں اب کچھ کرنا نہیں میں صرف مارکر چلاوں گا اور اس پہ نکتے کے بدانے سے دیکھیں کیا کا لیکن تبدیلی آتی ہے دیکھیں اب اس کو یہ نکتہ پہچاننا ہے یہ کیا ہو گیا شیر اس پہ نکتہ نہیں ڈالا ہوں گا یہ سال اس پہ میں نکتہ ڈال دیا آپ اس کو پڑھنا ہے زال اس پہ میں ایک نکتہ ڈالوں گا کیا بنیگا بار اس پہ نکتہ ڈالوں گا کیا بنیگا لون میں صرف سمجھانے کیا تو بتا رہا ہوں یہاں پہ آئیے اس پہ اگر نکتہ ایک محلہ کی پھیز دیا یہ بڑھ گیا یہاں پہ ایک اور محلہ کی پھیز دوں یہ کیا بنیگا زال اور اگر اس کو ایک اور محلہ کی پھیز دیا اس پہ ایک دے دیا اس پہ دو دے دیا یہ تا اب دیکھیں نکتے سے پہچاننا ہے یہ کوئی وڈ نہیں ہے میں صرف سمجھانا آپ کو چاہ رہا ہوں کہ یہ اصل میں نکتے سے پہچاننا ہے کوئی بھی الفاظ ہو کوئی بڑھ ہو تو نکتہ پہچاننا ہے اس میں تین نکتہ ڈالا لیں یہ شیر یہ صاحب کی شکل ہے یہ زاد ہے یہ با ہے یہ مون ہے یہ تا ہے یہ زا ہے یہ فا ہے یہ آف ہے تو اسی طریقے سے لیٹرز کو پہچاننا جاتا ہے اگر آپ نکتہ پہچان لیں گے تو لیٹرز پہچاننا آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے گا لیکن جب تک آپ نکتے کو نہیں پہچانیں گے لیٹر پہچاننا بہت مشکل ہو جائے گا تو سب سے بیسک چیز ہے یہ لوگتوں کو پہچانیے لوگتوں کو جب پہچان جائیں گے تو ہم سب کے لئے وہ چیز سمجھنا پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا آج سبس بہتنا ہی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبس بہت آسان ہو جائے گا